اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پروگرام رحمت کے مہمان میں ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد جمیل صاحب ثابت اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مغیصر رحمان اخون صاحب ڈاکٹر پروگرام پاکستان رحم ٹی وی تو آج ہم جو بات کریں گے سب سے پہلے شروع کریں گے ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے شعبے کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں کہ آپ نے یہ سفر کیسے تیع کیا اور کتنا عرصہ لگا اور آپ کی جو خدمات ہیں آپ نے بے شمار ممالک کے دورے بھی کیے ہوں گے اور لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا اور پاکستان میں بھی آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب پیشے کے لحاظ سے ماشاءاللہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے میں سلام پیش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ کے خدمت میں سلام بھی پیش کروں گا اور ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں رحم ٹی وی اور آپ کی ایڈمنسٹریشن اور انکم شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی اور مجھے اس رحمت کے مہمان کے سلسلے میں اس پروگرام میں شامل کیا اس کے علاوہ جہاں تک میرے ڈاکٹر ہونے اور اس کے سفر کا معاملہ ہے تو کافی لمبا سفر ہے چونکہ ہماری بیک گراؤنڈ تو مذہبی تھی اور بچپن میں مذہبی ہے ہے بھی اور تھی بھی جی بیشک ایسے ہی ہے کیونکہ سٹارڈم نے وہاں تے لیا نا تو گھر والوں کا ہمارے والد صاحب رحم اللہ کا بھی شوق تھا کہ ہم سب تین کی خدمت کے سلسلے میں جیسے میرے بھائی ہیں باقی ماشاءاللہ تو میں بھی اسی طرح عالم دین بنوں اور دین کی خدمت کروں لیکن بس مجھے شروع سے شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں تو سکول میں میری اچھی پروگرس تھی تو حضرت والد صاحب رحم اللہ نے مجھے اس بارے میں انکرچ کیا کہ ٹھیک ہے جمیل ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو بننے دو آپ کے والد کا اسم گرامی ہے ہمارے والد حضرت مولانا نیاز محمد صاحب اخنم دامت اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آمین وہ بنیادی طور پہ ختن کے شہر سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے یہاں پر جبکہ میرے دادا جو ہے وہ بخارہ سے ہجرت کر کے پہلے سنکھیان کے صوبے میں آئے تھے اور وہاں سے پھر حضرت والد صاحب سن انیس سو پینٹیس کے غالباً عشرے میں ہندوستان کے اندر دین کی تعلیم حاصل کرنے تشریف لائے تھے اور دیوبند سے انہوں نے تقریباً گیارہ سال تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اہل بہاول نگر نے ان کو بطور خاص بلوایا یہاں پر کیونکہ حضرت والد صاحب کے جو استاد تھے حضرت مولانا مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفی عثمانی رحم اللہ انہوں نے وہاں سے حضرت والد صاحب کو بہاول نگر خاص طور پر اس کام کے لیے بھیجا ڈیوٹی لگا دی ان کے ڈیوٹی لگا دی کہ آپ جائیں اور وہاں پر دین کی خدمت کریں یہ بھی بہت ایک بڑا ازہار تھا بہت بڑا ازہار تھا کہانی ہے اور بہت لمبی کہانی ہے ہمارے والد صاحب کی ان کی تو میں اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں ڈاکٹر کیوں بنا تو بس میرا شوق تھا اور ہمارے میرے گھر والوں کا بھی بہت مجھے انکرج ملی پھر میں خیر ایم بی بی گورنمنٹ کالج آ گیا یہاں سے لاہور میں یہاں ایف ایسی کی پھر اس کے بعد بھالپور میں قائد ہے تو میڈیکل کالج میں چلے گئے وہاں سے ایم بی بی ایس کیا پھر میں لاہور آ گیا واپس آوز جاو وغیرہ ادھر سے کیا مجھے بیہوشی کا شعبہ بڑا پسند آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کتاب انستیزیا کی پڑی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا اس کا پریفیس کے اندر کہ God was the first anesthetist who made the item to sleep and the eve was burnt from his ribs مجھے اس چیز نے بڑا موٹیویٹ کیا کہ میں بھی یہ کام کروں اور دورانے آپریشن جو ہے مریض کو درد کی کیفیے سے دور لے جاؤں اور اس کو پتہ بھی نہ جالے اور اس کا خیر یہ میری موٹیویشن تھی اور میں نے انستیزیا کا فیل اکتیار کیا اور اس میں میں نے specialization بھی کی سن 2006 کے اندر مجھے خیال آیا کہ پاکستان میں ایک ایسا کام شروع کیا جائے جو بالکل نیا ہو اس سے پہلے ہمارے انستیزیا کے شعبے کے ہی برگیڈیر سلیم صاحب جو کہ pain management کے ہم ان کو father of pain management in پاکستان کہتے ہیں ان کی گائیڈنس میں پھر میں نے انستیزیا کے ساتھ ساتھ میں نے pain management سیکھنا شروع کیا اور اس سلسلے میں پھر مجھے سب سے پہلے میں دوہزار چھے میں دسمبر میں بینک آکھ بھی کیا وہاں سے میں نے ٹریننگ لی اور وہاں میری ملاقات بہت ساری international faculty سے ہوئی USA سے سویزر لینڈ سے آسٹیلیا سے اور UK سے دوہزار ساتھ میں پھر مجھے میں نے دو دفعہ انڈیا کا سفر کیا اس سلسلے میں سیکھنے کے لیے کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت interventional pain management جو ایک chronic pain کو ہم ڈیل کرتے ہیں وہ شعبہ بہت زیادہ flourish نہیں تھا اور بہت basic چیزوں میں basic level پر تھا اور میرا خیل اب بھی بہت کم ہے ابھی اب آج کے دن تو ما شاءاللہ کافی advance ہو گیا یہ معاملہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں اور اب ہمارے پاکستان میں بھی یہ شعبہ کافی flourish کر گیا لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا اس وقت صرف basic چیزیں استعمال ہوتی تھیں pain management کے لیے تو پھر میں 2007 میں انڈیا اور اس کے بعد 2008 میں مجھے پیٹرک مہگاون جو میرے ٹیچر تھے وہاں پر تھائیلینڈ میں جنہوں نے مجھے پڑھایا تھا انہوں نے مجھے invite کیا اپنے training کے لیے تو لندن میں دو دفعہ 2008 میں میں پھر ان کے ساتھ training کے لیے program کیا اور وہ میں ان سے بہت کچھ سیکھا اور میو hospital کے اندر ہم نے سب سے پہلا pain management لاہور میں بنایا اور یہ اپنی نویت کا پہلا center تھا شروع شروع میں کافی مشکلات پیش آئیں کیونکہ لوگوں کو concept نہیں تھا کہ pain management کیا ہوتے ہیں اور وہ ان کا خیال تھا کہ انستیزیا کے لوگ صرف بیوشی کی دوائی دینے کے ان کا کوئی کام نہیں لیکن internationally pain management جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت بن گیا تھا اور خاص طور پر امریکہ کے اندر اور کیونکہ سب سے پہلا pain management center 60s کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے اندر بنا تھا جس کے father of pain interventional pain جو جان بانی کا تھے he was also from anesthesia سے تھے وہ بھی اس طرح مجھے بھی شوق ہوا پھر میں دوہزار لندن میں گیا دوہزار نو اور دس میں میں نے usa میں نیو یارک میں روزویٹ hospital سے میں نے training professor رونی ہرز کے ساتھ کی اور چلتے چلتے کافی الحمدللہ دوہزار تیرہ کے اندر تک میں نے پاکستان کو مختلف international conferences کے اندر represent بھی کیا اور دوہزار تیرہ کے اندر میں نے وی آئی پی جو ورڈ institute آف پین ہے جس کے جو ٹیکسس ٹیکنگل یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹیڈ ہے اور وہ ان کی فیلوشپ ہے فیلو آف انٹرونشنل پین پریکٹس یہ ایک سیرٹیفکیشن انٹرنیشنل بڑی جانی پہچانی جاتی ہے اور بہت زبردست قسم کی فیلوشپ ہے جس کی سیرٹیفکیشن کو پوری دنیا مانتی ہے الحمدللہ میں پاکستان میں رہ کر میں پہلا پاکستانی تھا جس نے یہ ایگزیم پاس کیا پہلی ایٹیپٹ میں بہت اچھے نمروں سے اور الحمدللہ مجھے وہاں پر جب میں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ان کو یہ نا صرف ایم سی کیوز تھے اس میں اس کے اندر انٹرویو وائیوہ بھی تھا پیشنٹ کے اوپر اور ہمیں ایک گھنٹے کے اندر چار پیشنٹ یا چار پروسیجر کرنے ہوتے تھے دیڈ باڈی کے اوپر شام کو جب میری جو ایگزیمینر سے مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جمیر آپ جنگ کیوز اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی اور مجھے اس بات بڑا فخر بھی ہے کہ وائی پی کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کا فلیگ میری ذات کی وجہ سے لگ اور میں پہلا پاکستانی ہوں جو الحمدللہ جس کو اللہ نے عزت دی کہ میں وائی پی کا منٹر بھی ہوں انٹرنیشنل اور میں اگزیمینر بھی ہوں میں تین دفعہ بودھا پسٹ میں اگزیمینر انوائٹ ہو چکا ہوں جہاں پوری دنیا کے لوگ آ کر اگزیم پا اجم کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر میری فیلوشپ کے بعد جو ہمارے نوجوان لوگ تھے خاص طور پہ جن کو انسیزیا اور دوسری سپیشیلیٹی کے لوگ تھے ان لوگوں نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا اور اب پاکستان کے اندر میرے علاوہ بھی کئی لوگوں نے فیلوشپ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ابھی پاکستان کے اندر کرونک پین مینجمنٹ یا انٹرویشنل پین مینجمنٹ کا ایک انیشیل دور ہے کام ہونا باقی ہے ابھی اس پہ بہت کام ہونا باقی ہے اور ہمارے جو کالیج آف فیزیشن پاکستان ہے پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں مقصر میں اختصار میں تو سی پی ایس پی نے بھی فیلوشپ پین مینجمنٹ میں شروع کر دی ہے اور پاکستان میں اب ایم ایس سی پین میڈیسن بھی ہو رہی ہے اور احمد اللہ ہم بھی ارلی برڈز میں سے ہیں جو دو ہزار نو دس دن انہوں نے ایم ایس کی پروسیجر کی طرف جا رہی ہے اور ہم تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ جو پروسیجر اس وقت ایڈوانس کنٹریز میں ہو رہے ہیں وہ ہم اس وقت پاکستان میں بھی کرنے کے قابل ہو گئے ماشاءاللہ یہ تو سارا آپ کا سفر ہے اور سفر انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے صحت دے اور اس کو جاری ساری رکھیں جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی آپ نے جو پہلے فرمایا کہ ہمارا جو خاندان ہے ہمارے والد صاحب ہمارے بھائی وہ تبلیغ کے شعبے سے منسلک ہیں دینی تعلیمات کے سلسلے میں لیکن میرا یہ شوق تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ کا کام ہے یہ بھی اس سے کم نہیں ہے بے شک میں مجھے جب ہمارے والد صاحب آہ 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 تو جب وہ بیمار تھے اور ہاؤسپٹل میں داخل تھے تو ہم سب بھائی آہ آہ موجود تھے وہاں پر کمرے میں ہاؤسپٹل کے تو حضرت مولنا یوسف لدھیانوی حرائی مولا جو کہ میرے بھائی مفتی منیر احمد عقون کے جو آہ آہ نسبتی والد ہیں اور اس کے شیخ بھی ہیں ان کے ان سے فرمایا والد صاحب نے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے خاندان میں دونوں طرح کے طبیب ہیں روحانی طبیب بھی ہیں جسمانی طبیب بھی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا اس وقت اور خاص طور پر والد صاحب ایک ہفتے تک تقریبا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور صالت میں تھے تو مجھے اس وقت یہ اس بات کیا بڑا خوشی بھی تھی اور بڑا اللہ کا شکر بھی میں بہت ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے ڈاکٹر بنایا اور میں آج اپنے والد کی ایز ایڈاکٹر خدمت کر رہا ہوں سبحان اللہ تو وہ ایک ہفتہ میں نے اور والد صاحب نے ایک ہی کمرے میں گزارا وہ ایک بیٹ پہ ہوتے تھے میں اسے بیٹ پہ سوتا تھا کیوں کہ جو بھی ہوتا تھا تو وہ کہتا ہے جمیل کی طرح بلاؤ مجھ کو اجتیکہ لگانا ہے تو اس طرح وہ ہمارے والد صاحب کی زبان کچھ اس طرح کی تھی کیونکہ اردو بہت ساف نہیں بول سکتے تھے تو وہ ایک ہفتہ والد صاحب کے ساتھ جو گزارا ہے اور تو تو الحمدلللہ میری ڈاکٹر بننے کا جو ایک شوق تھا اور جو میرا ایک پیشن تھا میں نے اس ایک ہفتے کے اندر الحمدللہ والد کی خدمت کر کے مجھے سکون ہے کہ میں نے آخری وقت میں اپنے والد کا اب ورنہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم ان کی خدمت نہیں کر سکے والدہ کی یا والد کی یہ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ بھی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑا سلسلہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا آپ نے یوسر لدویانی صاحب کا نام لیا میری پیدائش بھی لدویانے کی ہے اور ہمارے فور فادر بھی جو تھے پہلے کشمیر سے لدویانے میں آئے لدویانے کے بعد پھر پاکستان شیفٹ ہو گئے تو اس حوالے سے میرا بھی تعلق آپ سے جھڑ گیا تو میرا پیدائش بہت سے پہلی دفعہ تو میں لدویانے بھی گیا تھا اسی حوالے سے اس سفر میں ان کا یہ لدویانہ ہے اور اس وقت میں نے حضرت کو یاد کیا حضرت میرے شیخ بھی تھے بلکہ جب آپ حضرت کی شہادت ہوئی تو یہ بڑا عجیب معاملہ تھا کہ اللہ نے مجھے اب میرے بھائی مفتی منیر آمد آخون اور ان سے جو چھوٹے بھائی ہیں مفتی خلیق آمد آخون یہ دونوں ہی حضرت کے سے متعلق ہے اور ہماری دونوں بھاوی ہیں حضرت کی کٹیاں ہیں اور مجھے جب حضرت کی شہادت ہوئی تو بہاولنگر سے مجھے فون آیا کہ بھائی ہم نے لاہور سے کراچی جانا ہے اور جنازے میں تو شامل شاید نہ ہو سکے لیکن وہ انتظار کریں گے تذبیر اچھا مجھے بھی ایسے چھوٹا کہ میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں میں نے فون کیا دوست کو میں نے کہا فورا مجھے ٹکٹیں کرا دیا تو انہوں نے ہمیں کیا یہ کہ آخری فلائی دیکھ تھی اس میں تینوں گے ٹکٹیں کنا دیا میں اپنا ایک آپ کو امپریشن بتاتا ہوں کہ میں نے اس وقت کیا فیل کیا ہو حضرت کی جب زیارت ہوئی مجھے تو حضرت کا جنازہ ہو چکا تھا چونکہ حضرت کی بیٹی اس وقت بہاولنگر میں تھی اور ہماری بھاوی چھوٹی اور میرا بھائی مفتی خلیق ہم تینوں وہاں پہنچے تو انتظار میں تھے کہ تدفین اس سے پہلے تدفین اس کے بعد کریں گے جب تک وہ آ جائیں خیر ہم ائرپورٹ سے سیدھے پہنچے وہاں وہاں مسجد خاتم النبیین ہے وہاں پر حضرت کی تدفین ہے تو میں نے حضرت کو جب دیکھا تو ایسے کھلا ہوا چہرہ تھا ان کا سبحان اللہ اور لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی ابھی اس دنیا میں نہیں ہے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی گہری نہیں ہو رہا ہے اور میں میں نے ایسے حضرت کے ایسے چہرے کو ہاتھ لگایا اور میں نے کہا کہ ہائے یہ شخص اتنے ہلکے پھل کے جسم کا مالک جب دنیا سے گیا ہے تو پوری دنیا کو ہلا کر چلا گیا ہے بے شک اور کراچی کی تاریخ کا مجھے پتا چلا کہ کراچی کی تاریخ کے بہت بڑے بڑے جو جنازے ہوئے ہیں حضرت کا جنازہ اس طرح ہوگا اور وہ شخص دنیا کو ہلا کر اور رولا کر گیا یہاں سے ان کی شخصیت بہت کاداور شخصیت تھی بے شک بہت بڑے عالم دین تھے ان کی خدمات جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے بے شک بے شک صحیح فروا ہے تو بس وہ پھر میرا حضرت سے عجیب تعلق تھا اور اور ہی گہرا ہو گیا اور سارا منظر پھر میری زندگی میں بھی کافی تبدیلی آئی سوچ میں بھی اور میں چونکہ اپنے ڈاکٹی کے شعبے میں زیادہ تر مصروف رہتا تھا تو لیکن حضرت کی شہادت نے مجھے کافی ہلایا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ نہیں اصل بات کچھ اور ہے وہ ایک سایہ جو تھا نا یہ محسوس ہوا کہ وہ سایہ ہٹ گیا اسی طرح ہوتا ہے جب یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست جن کے ساتھ نسبت جڑ جائے جب وہ علیدہ ہوتے ہیں تو وہ جو ایک تاثر ہوتا ہے جیسے ماں باپ کا ہوتا ہے ان کا بھی ایک اور تاثر ہوتا ہے فرق ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ان سے کم نہیں ہوتا وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں جیسے ہمارے باپ کا سایہ یا ماں کا سایہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور آپ لوگوں کو بھی صبر اطاف فرمائے آپ نے اپنے نام کے ساتھ ثابت لکھا ہوا ہے جی جی اور بھائی جان کے نام جب لیتے ہیں آپ تو ان کے ساتھ خون آپ بولتے ہیں اس میں کیا فرق ہے آپ نے کیوں نہیں لکھا اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ اصل میں ہمارے والد صاحب رحم اللہ مفتی نیاز امدہ اخو نوم وہ کبھی اپنے بارے میں بات نہیں کرتے تھے اچھا کبھی باتوں باتوں میں کوئی بات سنا دی تو سنا دی ورنہ بہت کم گو تھے وہ زیادہ خاموش رہتے تھے اور اپنے دینی معاملات میں زیادہ مصروف رہتے تھے میں جب گورنمنٹ کالج میں آیا یہاں پر سیونٹی سکس سیونٹی نائن میں سیونٹی ایٹ کا سیشن تھا میرا مجھے شوق ہوا کہ میں اپنے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں ایکسپلور کروں تو پنجاب یونیورسٹی کی جو پرانی لائبریری ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی مار روڈ پر ٹو لنٹن مارکٹ کے ساتھ میں وہاں گیا تو وہاں میں نے بہت ساری کتابیں جو ہیں حضرت والی صاحب کے جو علاقہ تھا اس کے بارے میں ڈھونڈی انگلیش میں کتابیں تھیں بہت پرانی کتابیں تھیں خیر میں نے ان کو پڑھا اور وہاں پھر مجھے شوق پیدا ہوا کہ ہم کہاں سے ہیں ہماری کیا روٹس ہیں کیونکہ میں نے ایک کتاب پڑھی دی روٹس مجھے اس سے بڑا یہ انسینٹری ملا کہ میں بھی پتا کروں کہ ہماری روٹس کیا ہے کیونکہ والی صاحب تو بتاتے تو اس وقت پھر جب میں نے ایکسپلور کیا تو پھر کچھ کاغذات ملے تو کسی میں اخون لفظ لکھا ہوتا تھا نام کے ساتھ کسی کے ساتھ اخنوم لکھا ہوتا تھا تو والی صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ اخون کا کیا مطلب ہے حضرت والی صاحب نے فرمایا کہ اخون کا مطلب یہ کوئی ذات نہیں ہے یہ ایک لقب ہے جیسے صاحب زادہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یا اس طرح کا کوئی لفظ بولتے ہیں تو اخون جو ہے وہ چھوٹوں کے لیے بولا جاتا اور اخنوم میں جو لفظ ہے وہ جو سرکردہ شخص ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا کیونکہ حضرت والی صاحب کے نام جو خطوط وہاں سے آیا تھے ان کے نام کے آگے اخنوم لفظ ہوتا تھا اچھا اچھا اس کا یہ مطلب ہے پھر چونکہ سکول کے اندر اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا تو میڈیک اپنا میٹر کے سرٹیفیکٹ اور انتیاج سب چیزوں کے اندر میرا نام اخون نہیں تھا اس وقت تو ویسے اوفیشل نام میرا محمد جمی ثابت ہے تو اس لیے میں صرف یہ ہی لکھتا ہوں اور ثابت میں اس لیے میں لکھتا ہوں تخلص رکھا نہیں میرے دادا جان کا نام ثابت تھا اچھا تو میں نے اپنے دادا کی یاد میں اپنے نام کے ساتھ ثابت لگایا ہے کیونکہ شاعر اکثر جو ہیں اپنے نام کے ساتھ وہ تخلص رکھ لیتے ہیں شاید شاید آپ کو شعر و شعری کا شوق بھی ہو نہیں با الحمدللہ کچھ زوق بھی رہا ہے شوق بھی رہا ہے اور پسند بھی کرتے ہیں لیکن اب اس شعبے میں آکے ٹائم نہیں ملتا ہو گا ابھی تو بس اور یہ اللہ کا شکر ہے جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن ثابت میرے دادا جان کی اچھا اس حوالے سے آپ کرتے ہیں اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ والد کا نام تو ہر ایک کے ساتھ لگتا ہی ہے جیسے میرا نام ہوتا ہے ڈاکٹر محمد جمید صاحب از والد نیاز محمد تو لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ میرے دادا کا کیا نام ہو لہذا میں نے اپنے دادا کا نام لگتا ہی ہے اور میرے بچوں کے ساتھ میرے والد صاحب کا نیاز لکھا ہو اچھا ان کے ساتھ نیاز لکھا جاتا ہے بہت خوشی ہوئی آپ کی یہ ساری جو سرگرمیاں اور آپ کی یہ ساری سٹرگل اور آپ کی یہ محبت طب کے حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے میڈیکل کے حوالے سے آپ نے اتنے ملکوں میں جا کے پاکستان کا نام روشن کیا اور آپ نے پھر بہت سے کام بھی ایسے کیے جو آج تک زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو حمت اور طاقت دے آپ اسی طرح خدمت کرتے رہیں لوگوں کی اور دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا یہ ساتھ ساتھ ہمارے دین اور مذہب کے خدمت بھی ہے اور آپ اسی طرح چلتے رہیں تو اب تھوڑی سی بات ہم کر لیں یہ جو حالات پچھلے دنوں نیوزی لینڈ میں ہوئے اس کے حوالے سے بات کر لیں ہم کیونکہ نیوزی لینڈ میں جو کچھ ہوا جتنے مسلمان شہید ہوئے یہ بہت پوری دنیا میں اس کا افسوس اور دکھ منایا گیا اور کیا گیا خاص طور پہ نیوزی لینڈ کے گورنمنٹ نے اور نیوزی لینڈ کے جو لوگوں نے اس میں بڑھ چڑ کے حصہ لیا کہ یہ بہت ظلم ہوا یہ بہت بڑی دہشتگردی ہوئی اور اب دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے وہ بند وہ جو بشندہ تھا وہ بھی نیوزی لینڈ کا نہیں تھا وہ دوسرے ملک سے آیا ہوا تھا آسٹریلیا کا تھا غالباً آسٹریلیا کا تھا تو وہاں سے آ کے اس نے یہ کام کیا اور پھر وہ مسلمان بھی نہیں تھا پنہ جہاں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگردی ہوتی ہے بم بلاسٹ ہوتا ہے یہ ہی کہا جاتا ہے جی یہ مسلمانوں نے کیا تو اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایز ای ڈاکٹر دنیا میں ٹریول کیا یورپ میں بھی امریکہ میں بھی کینیڈا اور اس کے علاوہ آف ایفریکن کنٹریز آف آ فار اسٹ کنٹریز میں آج سے جب میرا یہ سفر شروع ہوا دوہزار چھے کے دسمبر سے میں نے یہ محسوس کیا کہ اس میڈیا نے لوگوں کے ذہن کو ایسا بنا دیا ہے کہ پاکستان اور خاص طور پر اور مسلمان ان دونوں کا ایک ایسا تصور بنا دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر صرف ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی بڑی بڑی داڑییں اور موچھیں ہیں ہاتھ میں کلاشن کوف ہے یہ میں نے خود سنا میں نے خود سنا اور دیکھا لوگوں کے ریکشن کو کہ حالان کے ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کیا چیز ہے اب ایک تکسی ڈرائیور تھا ہی لینڈ کا میں نے اس کو کہا کہ ایم فرم پاکستان very beautiful country come to my country i will show you my country oh no no i can't go there the taliban will kill me this was his first reaction میں نے کہا کہ no don't worry there is nothing like it okay okay oh yes i understand if you are with me nobody will kill me this was the concept this is unfortunate میں اپنا exam دینے جب میں austria اپنا ایدھر budha پیس گیا ہوا تھا تو میں budha پیس سے austria کی میں train میں نے پکڑی اور ویانہ کے لیے میں train میں بیٹھا ہوا تھا کافی لوگ تھے تو خاتون وہ جو ہوسٹس تھی وہ ٹرالی لے کر آئی کافی کوکیز کافی کوکی اس طرح کرتی ہا رہے تو میں نے چونکہ ٹکٹ اچھی خواہ ہی مہنگی ہوتی ہوتی ترین کی یورپ کی تو میں نے کہا اس سے کمپلیمنٹری تو ایک نوجوان میرے پاس بیٹھا ہے oh nothing is کمپلیمنٹری in یورپ تو ویس بات مزاکی ہوئی خیر تو اس نے مجھے پوچھا کہ والان کیا ہے پاکسٹان کیا Explise مجھے پھرPAکسٹان آپ کو براہی ہے جانب پاکسٹان کہ میں آپ کو بتاؤںek ، میڈیا نے گل کھلائے کہ پوڑی دنیا میں اللہ 爆ند م designers کی بیک گرونڈ کی طرف آپ کو لا رہا ہوں جی جی کہ یہ میڈیا نے کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو بنایا کہ مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کیسے لوگ ہیں میں نے کہا yes i am a doctor and i am a graduate and i have worked in got training from the simulwes university بودھا پست کہتا really میں نے کہا yes اس سارے لوگ بہران ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ پاکستانی simulwes university میں training کے لیے آیا ہے اور یہاں exam دینے آیا ہے what does this mean when i told them کہ نہیں ہمارا ملک کے اندر بھی ایسے یہ معاملات ہیں ایسے حالات ہیں تو believe me ان کو اتنی حیرت ہوئی ہے سنگے اچھا ہم تو یہ سمجھتے تھے ہم وہ سمجھتے تھے so یہ ساری game اور سارا معاملات یہ misinformations ہیں اور disinformations ہیں ایک یہ میں نے خود میں isp ہماری جو international association for study of pain ایک بہت بڑی organization ہے پوری دنیا کی کینیڈا میں میں پاکستان کی representation کر رہا تھا اس کے اندر تو presidential اس کو meeting تھی یعنی کہ تمام countries کے جو ہیڈ آئے ہوئے تھے نا اس میں society کے ان کی meeting میں اس میں موجود تھا یہ میں آپ کو 2010 کی بات بتا رہا ہوں اس پی کی ایک خاتون میرے ساتھ چیئر پہ بیٹھیں ہوتی ٹیبل پر اور ڈسکشنز ہو رہی مختلف countries کے بارے میں اس نے مجھے بات پوچھی گہ انٹی ہوگا ہے دو آپ نے پہر کے پیس ٹیبل پہری اچھا میں میں پوریوں نے پہر ہیڈا میں اس میں ہے میں نے کہا ہے اور آپ انٹر پر میں نے کہا ہے کرتا ہے ہم نے پہر میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے اس میں نے ایک ہےislام انٹر پیس کا یعنی کہا ہے یہ سب سے واقع ہے ہے اسیلام にہاری حصہ اپنی اتر کی ہے because when the prophet muhammad sallallahu sallam and his companion used to go to the wars and the wounded people and the warriors were treated by the females. This is in the history. So the nursing care is allowed in Pakistan in Islam and it is allowed especially in Pakistan. بڑی حیران ہوئی میری بات سن کے اوہ ری علی سو کہنے مقصد یہ ہے کہ مس انفرمیشن اور دس انفرمیشن دونوں جیسے ہیں اور جو کچھ بھی وہاں پر ہوا نیوزیلینڈ میں وہ بہت ہی تکلیف دے معاملہ ہوا کیونکہ نیوزیلینڈ ان ملکوں میں سے ہے اور تھا جہاں پر اس قسم کی کبھی کوئی بات سننے میں ہی نہیں آئی اور یہی سننے اور پڑھنے میں آیا کہ دنیا کے تین مبالک ہیں جن میں سے ایک یہ بھی پورا امن ملک تھا جی بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہاں پر نیوزیلینڈ کی گروت اور نیوزیلینڈ کی ڈیویلپمنٹ کے اندر بہت مسلمانوں اور پاکستانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے ہماری بہت مین پاور وہاں پر موجود ہے جنہوں نے نیوزیلینڈ کے اندر بہت خدمات انجام دیں ہیں اور دے رہے ہیں یہ صرف ایک میرا خیال ہے کہ یہ ایک کوئی سازش تھی تاکہ نیوزیلینڈ جیسے پورا امن ملک کے اندر ایسی فضاء پیدا کر دی جائے کہ لوگ متنفر ہوں ایک دوسرے سے ریٹیلیٹ کریں ایک دوسرے کو لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ وہاں کی گورنمنٹ نے بہت ہی سمجھداری اور ذمہ داری کا ثبوت دیا اور انہوں نے اس ایشو کو فوری طور پر اس کی ریزن کو کاز کو ایڈریس کیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور میرا خیال ہے باقی یورپ امریکہ اور اتنے بھی کنٹریز ہیں جو جہاں جو نون مسلم کنٹریز ہیں میرا خیال ہے وہاں کے لوگ بھی وہاں کی گورنمنٹ کو بھی اس طرح کے معاملات کو فالو کرنا چاہیے اور اس سے بڑی محبت بھی پیدا ہوئی ہے آپس میں لوگوں میں اور لوگوں کو بڑا اچھا رسپانس بھی ملا ہے اور میرا خیال ہے اسلام کے بارے میں آویننس بھی ہوئی ہوگی یس جب بھی کبھی بھی اس طرح کا معاملات ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ سٹیڈی کرتے احساس ہوتا ہے اور سٹیڈی کرتے ہیں میرا خیال ہے لوگ سٹیڈی بھی کرتے ہیں اس کو اور لوگ ساتھیں کہ کیوں کہ بہت تھوڑی پرسنٹیج ہوتی ہے جو فنیٹک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر مذہب میں موجود ہیں آپ کوئی بھی مذہب کوئی بھی اس کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ایک خاص پرسنٹیج ایسی ضرور نظر آئے گی جو بہت ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں اور جن کا رییکشن بہت زیادہ اس طرح کا وائلنٹ ہوتا ہے حالانکہ کسی بھی مذہب میں میں آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ کسی بھی مذہب میں یہ اس طرح کا تشدد کی بات نہیں ہے بے شک یہ صرف لوگوں نے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو پرتشدد بنایا اور اس طرح کے معاملات کو شروع کیا بہرحال وہ ایک قابل مذہبت معاملہ تھا اور امیر ہے انشاءاللہ آئندہ ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوگا اور ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے اور بہت بڑا ایک جھٹکہ بھی ہے کہ نہیں اپنی آنکھیں کھول کر رکھو اور کسی طرح کے اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فیزیکلی بھی تیار کر کے رکھیں ٹکس آب ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان میں یہ بے چینی اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی جھگڑے کوئی فساد یہ کوئی دوسرے ممالک یا دوسرے مذاہب کا انٹرسٹ اس میں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں کشمیر کی بات بھی کرنا چاہوں گا کہ دوسرے کسی بھی ملک میں اگر کوئی تھوڑا بہت گڑھ بڑھ ہوتی ہے عوام وہاں اٹھتے ہیں تو پورا دنیا یو اینڈوں اور جو جو بھی ادارے ہیں وہ اس میں انٹرسٹ لے لیتے ہیں وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں یہاں زیادتی اور یہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں اتنے عرصے سے اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں اتنے لوگوں کو کیا جا رہا ہے اسی طرح فلسطین میں کیا جا رہا ہے تو کیا یہ لوگ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے جیسے دوسرے اسلامی مبالک میں کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آپس میں ہی اسلامی ممالک اتنے بھی ہیں آپس میں ہی متحد نہیں ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یورپ کے ہر کنٹری دوسرے کنٹری سے لڑتا تھا پہلے آپس میں لڑائیں ہوتی رہتی تھی جنگ و جدل ہوتے تھے وارئیرز ہوتے وائکنگز ہوتے تھے ادھر ہو مار دھاڑ پورے لندن سے چلتے تھے وائکنگز پورے یورپ کو چہتے واپس چلے جاتے تھے بہت لڑائیں ہوتی تھیں ایون کے آپس میں مذہبی فرقوں کی بھی آپس میں بہت لڑائیں ہوتی تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا اور آج ایک وہ لوگ جو علیدہ علیدہ ملک تھے آج ایک یورپین یونین بن گیا یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اتحاد کی لوگ کے شکلیں مختلف لوگوں کی نسلیں مختلف لوگوں کی زبانیں مختلف بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں ان کو آپس میں بہت اختلاف ہے لیکن انہوں نے یورپین یونین بنا کر ایک بہت زبردست اتحاد کیا اور اب اس کی مثال قائم کی ایک ہاں اور انہوں نے اس سے ان کو اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اب وہ ایک ملک نہیں ہے بہت بڑی عظیم سلطنت بن گئی بن گئی انفورچنیٹلی پاکستان ماشاءاللہ ایٹمی پاور ہے بہت بڑی ساتھ افغانستان ہیں ایران ہیں اس کے علاوہ تمام کنٹریز اس طرح مسلم ممالک ہیں مگر انفورچنیٹلی آپس میں کبھی بھی ان کا وہ اتحاد نہیں ہوا جو بھائیوں کا آپس میں ہونا چاہیے میرا خیال میں اس میں سب سے فقدان ہے اس بات کا کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا اور اللہ کی رسی کو تھام کر رکھنے والا پیغام ہم نے چھوڑا اور نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لوگوں کو اپنے صحابہ کرام کو متحد ہو کر معاملات کو سلجھانا بات گفت و شنید کے ساتھ کرنا اس چیز کی فقدان کی وجہ سے یہ معاملات ہیں کہ آج ہر شخص اپنے ڈیڑھ ان کی مسجد بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ممالک ہیں ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہے کہ یہ سپر پاہ ہو رہا ہے بے شک یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہمیں امت مسلمہ کو چاہیے کہ آپس میں متحد ہو کر رہے ہیں دیکھیں اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے اور اتحاد کا مطلب یہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے مدد کریں ایک دوسرے کی جو کمزوریوں اس کو جا کر پورا کریں اور ان کو طاقت دیں طاقت پوری امت ایک بحیثیت ایک جسم کے جو ہے دنیا کے اندر ریپریزنٹ ہو اور باقی رہا معاملات کہ ہمارے مسلم ممالک کے اندر جتنے کی ماردھاڑ ہو رہی ہے قتل و غارت گری ہو رہی ہے یا جو بھی زیادتیں ہو رہی ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے مگر انفرشنیٹلی جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہیں اس پر آنکھیں بند کی ہوئی انہوں نے اور یہ قابل مضمت بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح کے اب حالات آ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اویرنس آ رہی ہے مذہب کو ایک طرف رکھ کر اب لوگ انسان انہوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا مذہب کو ایک طرف بے شک اب لوگوں کے بھائی چارہ بھی آ رہا ہے اور میرا خیال ہے آنے والے وقت کے اندر تمام مذہب کے لوگ آپس میں بھائی چارے سے انشاءاللہ رہیں گے انسانیت ایک ایک انسانیت کی حیثت سے اور امید ہے اور امید کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے اور لیکن ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی آپس میں بحیثیت مسلمان بحیثیت امت مسلمہ آپس میں بھی رواداری اور محبت سے رہنا چاہیے رہنا چاہیے ہمارے دوسرے مہمان کافی دیر سے تشریف فرما ہے ڈاکٹ صاحب کے بھتیجے ہیں جناب مغیس الرحمان اخون یہ ڈائریکٹر پروگرام ہے پاکستان میں رحم ٹی وی کے ان سے بھی کچھ باتیں میرے خل کر لیں کیونکہ یہاں یہ کام کر رہے ہیں ٹیلی ویجن کے لیے پاکستان میں تو پاکستان میں آپ یہ جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یہ کس طرح کرتے ہیں آپ کو کوئی انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں اس حساب سے یا اپنے طور پہ کوئی آپ پروگرام کریٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر بنا کے پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کر کے آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدو کیا اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل نیو یورک سے ہمیں انسٹرکشنز بھی دی جاتی ہیں اور کچھ میرا اور میری ٹیم کے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں جس کو ہم لے کر چلتے ہیں اس کے علاوہ یہ پروگرام چونکہ ارگنائز تو حضرت کرتے ہیں اور ان کی ایک ٹیم ہے وہ کرتی ہے اس کے علاوہ اس کی جتنے بھی نیچے کے ذمہ داریاں اور اس کی پبلیسٹی ہے اس کی پرموشنز گھر گھر اس پیغام کو پہنچانا ہے وہ کام ہم سر انجام دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو چینل ہے یہ صرف مذہبی پروگرام اسلامی تعلیمات اور گھر گھر جس طرح آپ فرما رہے ہیں اسلامی تعلیمات کو پہنچانا ہے بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان مسلمان تو ہے لیکن اس کو آویرنیس نہیں ہوتی اسٹڈی نہیں کرتا اس کو ایسا محول موی اثر نہیں آتا تو جو لوگ شوق رکھتے ہیں میرا خیال ہے وہ دوسرے چینل کی بجائے اس چینل کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس پہ اچھی باتیں ملتی ہیں سننے کو دیکھنے کو ان کے اپنے بچوں کو اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے بلکہ سنا ہے جو لوگ رہتے ہیں ملک سے باہر پاکستان سے باہر اور ان میں بڑا کرید ہوتا ہے مذہب کا اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں اپنی تعلیم کے سلسلے میں وہ لوگوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں نمازیں بھی پڑھاتے ہیں روزیں بھی رکھتے ہیں یہاں بیٹھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگ مذہب سے دور ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ایسا ہی ہے جناب میرا ایک بڑا زبردست ایکسپیرنس رہا میں دو ہزار بارہ میں میرا دبائی جانا ہوا تو وہاں میرے قزن تھے وہ پاکستان آگے عید سے پہلے مجھے عید کے بعد کا ٹکٹ ملا ریٹن تو اب عید چونکہ وہاں پر کسی اور مسلک کے مطابق پڑھے جاتی ہے ہمارے ہاں فقہ حنفی کے مطابق ہوتی ہے تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میں عید جو ہے وہ کیسے پڑھو مذہب کے مطابق یا کس مسلک کے مطابق فقہ کے مطابق میں پڑھوں گا مسلک کے مطابق اور تکبیریں کس طرح کہنی ہیں اور کتنی کہنی ہیں میں بڑا پریشان تھا لیکن مجھے وہاں کو عالم نہ مل رہا جس طرح پاکستان میں تو یہ نعمت الحمدللہ میسر ہے ہر جگہ ہر گلی میں تو اب میں بہت پریشان لیکن انٹرنیٹ نے مجھے کافی اس میں سہولت دی اور مجھے جو ہے تو وہاں سے بھی ایک مجھے بات سمجھ میں آئی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی پہنچا سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی آپ کے سارے پروگرام جاتے ہیں جی جی بالکل انٹرنیٹ پہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارا سوشل میڈیا پہ تمام جتنے بھی اس کے آچھا جی لوگ دیکھنا چاہئے اس کو دیکھ سکتے ہیں کس نام سے رحم ٹی وی کے نام سے چونکہ ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب پر آچھا اسی طرح فیس بک پر ہمارے پیجز ہیں رحم ٹی وی کے نام سے ہیں اور اس کے ویورشیف تو بہت جاتا ہوگی الحمدللہ ہنڈرڈ کے سبسکرائبر جو ہیں اس کے ہو چکے ہیں ہمارا پہلا جو ٹارگٹ تھا جی وہ ہم نے ایچیف کیا ہے اور ہماری آگے بھی یہی کوشش ہے کہ اس پیغام کو ہم گھر گھر تک پہنچائیں اور پوری دنیا کے اندر جہاں پر لوگوں کو علماء میسر نہیں ہیں جہاں پر وہ اپنے مسائل نہیں پوچھ سکتے تو ہم نے تمام ایسے پروگرام اورگنائز کیے ہیں جو سٹیڈی سے لے کر آپ کی دار الحدیث تک اور دار الحدیث سے لے کر دار الفقہ تک یعنی آپ کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تخصص کے مسائل مطلب فقہ کے مسائل دار الفتا بھی ہمارے چینل پر موجود ہے جہاں پر تمام چیزیں آپ کو ایک جگہ پر مل سکتی ہیں آپ نے بھی جس طرح بھائی صاحبان نے یعنی آپ کے والد نے اور دوسرے چچا نے یہ تعلیم آسل کی دین کی آپ نے بھی اس میں جی الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے بلکل میں نے درس نظامی کا جو ہمارا آٹھ سال کا کورس ہے وہ میں نے مکمل کیا کراچی جامع بن نوریہ سے اچھا جامع بن نوریہ سے جی اس کے ساتھ میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز بھی کیا اچھا ماسٹرز کون سے اس سبجیکٹ میں اسلامی سٹڈیز اور آرابک لیکن آگے میں نے تخصص کرنا چاہا لیکن مجھے ایک چیز فیل ہوئی کہ مداری سے میں تو بہت لوگ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اخلاص کے ساتھ کام ہو رہا ہے لیکن ہماری جو دوسری فیل ہے جہاں پر یونیورسٹیز میں جو اسلامی سٹڈیز کی جو فیل ہے اور جو اسی طرح دنیا میں اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر اسلامیات کو پریفر کیا جاتا ہے پڑھایا بھی جاتا ہے لیکن وہاں پر ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اتھینٹیک ہوں اور جو ایک اچھی جگہ سے پڑھ کر نکلے ہوں جن کا علم اتھینٹیک ہوں اور صرف قرآن اور حدیث کی بات کریں جی قرآن و حدیث کی بات کی جائے جہاں پر تو میں نے پھر ایمفل کیا اس شوٹ کے لئے اچھا ماشاءاللہ جی الحمدللہ تو میں نے ایمفل کیا میرا تھیسز بھی اقبالیات یعنی فلسفہ خود ہی کے قریب قریب ہے اچھا پی ایج ڈی کرنے کی طرف جا رہے ہیں آپ جی الحمدللہ میری پی ایج ڈی کی کوشش ہے میں پی ایج ڈی کرنا بھی چاہ رہا ہوں مطلب اس کی تیاری بھی کر رہا ہوں آگے اور اس کے ساتھ ساتھ میری مصروفیات کچھ بہاولپور میں تدریس کے حوالے سے بھی ہیں میں پنجاب گروپ آف کالیجز میں پرمنٹ لیکچرر بھی ہوں اور ایڈ آف ڈیپارٹمنٹ میں وہاں پر کام کر رہا ہوں الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گروپ آف کالیجز کی ہی ایک یونیورسٹی ہے یو سی پی کے نام سے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اس میں ایز ای وزیٹنگ لیکچرر بھی الحمدللہ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں پر بھی اپنی خدمات انجام دے اس سے پہلے ایک سال میں نے اسلامی یونیورسٹی میں میرا پہلا تجربہ ایکسپیرینس تھا میں نے ایک سال اسلامی یونیورسٹی میں ایز ای وزیٹنگ لیکچرر میں نے پڑھایا ہے مختلف شعبہ جات کے اندر الحمدللہ اس حوالے سے اللہ نے مجھ سے دین کا کام لیا جو میرا شوق تھا اس فیلڈ کے اندر آ کر دین کا کام کریا اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے جو چیزیں ہمارے خاندان میں ہوتی ہیں ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے وہ ہمارے خون میں شامل ہوتی ہیں آپ نے جو کچھ بتایا جتنا آپ نے پڑھا جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کی عمر کے حساب سے تو میرا خیالہ بہت بڑا کام ہے بس میں تو مطلب کہ ہمیشہ اپنے اوپر ہی دیکھتا ہوں تو مجھے بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے اپنا آپ مجھ سے شاید بہت قابل لوگ ہیں دنیا میں جو مجھ سے بہت آگے ہیں اور ہمیشہ میں انسپائر ہوا ہوں مطلب کہ اپنے بڑوں سے حضرت مفتی مونیر احمد آخون صاحب سے مولانا جلیر احمد آخون صاحب سے مفتی خلیق احمد مہارے والی صاحب ڈاکٹر جی میل صاحب ان لوگوں کی زندگی کے اندر وہ سہولیات نہیں تھی جو مجھے ملی ہیں لیکن جو ترقی کی راہیں مطلب جس مشکل سے ان لوگوں نے اچیف کی ہے اس کو پایا ہے وہ زیادہ مشکل تھا میرا خیال ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے پہلے تو کتابیں ڈھونڈنی پڑتی تھی یا کسی عالم دین کے پاس جانا پڑتا تھا ہمارا یہ مسئلہ حل کرتی وہ تو خیر ہمارے جو دین مدارسوں میں تو مسئلہ یہ حل ہو جاتے ہیں لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انٹرنیٹ پہ لے کے اس سے آگے چل جاتے ہیں یہ میرا خیال یہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ فائدہ ہو گیا یہ فائدہ ہو گیا اور چونکہ میرا ایک وی ان تھا کہ اس تعلیم کو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی عام کیا جائے وہ لوگ جو مدارس میں نہیں جا سکتے ہیں درزگاہ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو الحمدللہ رحم ٹی وی پر ہمارے مفتی عظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر حمد آخون ایک فہم دین کورس کے نام سے ہمارا ایک پروگرام آتا ہے جس کے اندر بنیادی علوم یعنی دین کا فہم سکھایا جاتا ہے جس کے اندر کچھ عربی کی گرائمر ہے اس کے حوالے سے کچھ جو ہے بنیادی معلومات ہیں عورتوں کے مسائل کی مردوں کے مسائل کے اور اس کے علاوہ ہماری جو سوشن لائف ہے اس کے حوالے سے جو ہمیں درکار ہوتے ہیں معاملات اس کے حوالے سے مطلب یہ ایک بہت بڑا وی ان اور بہت بڑا ایک پلان ہے جس کو الحمدللہ ہم پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور دنیا کے متعدد ممالک میں الحمدللہ ہمارا چینل جو ہے ویو کیا جاتا ہے تو مجھے اس کی بھی خوشی ہے کہ اللہ نے مجھ سے مطلب کہ جو میں چاہتا تھا مجھے ملا جو مطلب کہ میرا ایک ویجن تھا یونیورسٹی میں پڑھانے کا شوق تھا اور ایک مقصد تھا وہ بھی اس کے علاوہ دنیا میں اس پیغام کو عام کرنا تھا وہ اور میری ٹیم نے میں بہت مشکور ہوں اور پھر ویسے بھی تدریس کا کام یہ بھی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بارے میں بھی آپ نے بہت واضح حدیث میں باتا ہی بلکل بلکہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انما بوئیس تو معلی من کہ میں تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں اسی لئے استاد کا اور پھر دوسرا ہی حدیث پاک میں مفہوم اس کا بتاؤں گا جانتے آپ ہوں گے کہ جو تعلیم دیتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے بڑی خوش خبری سنائی جی بلکل اسی طرح قرآن کی تعلیم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ پڑھنا اور پڑھانا بہت صدقہ جاریہ ہے کیونکہ آپ کے شاید اور استاد کا ایک میں استاد کے اس پر بات کروں استاد کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس میں مابب کے علاوہ جو استاد ہے جو آپ کا حقیقہ والد تو نہیں ہے لیکن علمی وراست آپ کو دیتا ہے جس کے اندر آپ سے حسد نہیں ہے نہیں ہے یعنی میں ہم ایک دن بیٹھے ہو تھے پنجاب کالج میں ٹیچرز ہمارے ساتھ کولیگز تھے تو ہمیں پتہ لگا کہ بہاون لگر کی ایک بچی نے ٹاپ کیا ہے میٹرک میں اس نے پورے ڈیویجن کے اندر فرس پوزیشن لیا تو حالانکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے اس کو ہم نے پڑھایا نہیں ہے لیکن ہم وہاں پر خوشی محسوس کر رہے تھے کہ وہ بچی ما شاء اللہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ اس نے مطلب اتنے اچھے مارکس لے تو استاد کے ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے جس کو رسول اللہ نے بھی کہا کہ نمہ بہشت محلی بے شاکر بے شاکر استاد بنا کر دے ڈاکس صاحب آپ کا جو علاقہ ہے جیسے فرمایا بہاون لگر اس میں بھی آپ نے کافی خدمات کی ہوں گی وہاں بھی کچھ آپ نے ایسے کام کیے طب کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے کوئی مدارس یا کوئی کلینک یا کوئی لسپینسٹری یا ہسپیٹل بہاون لگر میں ہمارے والد صاحب کا انتقال کے بعد ہم مہینوں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے صدقہ جاریہ جو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو کیونکہ ہمارے والد اور ہماری والدہ گیارہ مہینے کے اس میں وقت میں سے دونوں دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم نے پھر ایک ان کے نام سے ایک ٹرسٹ پنایا اچھا تو اس میں ایک ڈسپینسٹری بنائی وہیں مدرسے کے کمرے میں اور یہاں سے لاہور سے میں اپنے کچھ دوستوں کو لے کے جائے کرتا تھا ہر مہینے وہاں پر تو میڈیکل کیمپ لگاتے تھے چونکہ میں انیسیزیا کا ڈاکٹر تھا تو میڈیکل کیمپ میں انیسیزیا کے ڈاکٹر کا تو کوئی کام نہیں ہوتا لیکن میں ساتھ ضرور جاتا تھا کہ دوست یہ نہ کہے خود تو جاتا نہیں پھر دوہزار چھے میں جب میں نے پین مینجمنٹ کا کام شروع کیا تو دوہزار ساتھ سے میں نے وہاں پین کیمپ لگانے شروع کر دیا اور الحمدللہ دوہزار ساتھ سے مہانہ ریگولر آج تک یہ پین کیمپ بحول نگر میں میں لگاتا ہوں وہاں مہینے اور پوری ڈسٹرک سے میرے پیشنٹس آتے ہیں تقریباً سوہ سوہ ڈیڑھ سو مریض آتا ہے میرا وہاں پر اور ریگولر آ رہے ہیں اس وقت یہ کتنے دنوں میں دیکھتے ہیں یہ میں ایک سنڈے کا کیمپ ہوتا ہے مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہوں ابھی جیسے انشاءاللہ سوہ ڈیڑھ سو پیشنٹ دیکھ لیتے ہیں دن میں آپ جی وہ صبحوں سے بس بیٹھ جاتے ہیں بس جب تک خالے ختم نہیں ہوتے دیکھتے رہتے ہیں اللہ اکبر اور میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ جو بھی میں یہ بحولنگر میں کیمپ وغیرہ کرتا ہوں اس طرح کا اس کا سارا عجر و سواب میں ہمارے والدین کو ملے ہیں بے شک اس پہ کوئی شک نہیں کیونکہ آج یہ ہم انہی کے پودے لگائے ہوئے ہیں انہی کی تربیہ تھا بے شک اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام جاتا ہے کہ مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف درس و تدریس اور صرف لوگوں کو عبادات ہی سکھانا ہے یہ معاملات بھی سکھاتا ہے میں سکھ بہت اور بھائی چارہ بھی سکھاتا ہے اور خدمت ہی از ہمارے دین کی بہت بڑی بنیاد ہے تمام مذہب کے اندر خدمت جو ہے اور خاص طور پر نرسنگ کیئر یا کہلیں کہ طب کا جو شعبہ ہے تمام مذہب میں اس کی بہت اہم اہمیت ہے تو الحمدللہ ہمارے اس بھائیوں نے سب سے جو مل کر ہم نے یہ بنایا ہوا ہے یہ ٹرسٹ وہاں بھار اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سے لوگوں کو یہ پیغام بھی جاتا ہے کہ یہ جو دینی مذاہب کے دینی لوگ جو ہیں جو صرف دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ دین کے ساتھ سر دنیا کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو الحمدللہ ہم وہاں پر فری میڈیکل کیمپ کے اندر لوگوں کو فری دوائیں بھی دیتے ہیں پوری مہینے مہینے کی بھی دیتے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ میں کیونکہ لاہور بیسڈ ہوں تو لوگوں کو گھر بیٹھے ہی دیٹھ دو سو لوگوں کو گھر بیٹھے ہی میری خدمات وہاں اپنے گھر میں ہی مل جاتی ہیں یہ سب سے بڑا فائدہ ان کو لاہور نہیں آنا پڑتا اور ان میں سے ٹین فیفٹین پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں لاہور بلانا پڑتا ہے مزید ان کی انٹرونشنز یا جو بھی ٹریٹمنٹ کے لیے لیکن موسٹلی لوگوں کی ڈائیگنوزز ٹریٹمنٹ سوارہ وہیں پر ہی ہو جاتے ہیں یعنی آپ جو ہی یہ خدمت بتا رہے ہیں نا آپ کے لوگ گھر بیٹھے فائدہ اٹھا لیتے ہیں آپ سے میرا خیلہ ایسا بہت کم ڈاکٹرز کرتے ہوں گے میرے سننے میں تو نہیں آیا بھی تک شکر اللہ کا کہ ہمارے خاص طور پر ہمارے گروپ کے لوگ ہیں بہت سارے لوگوں نے اس طرح کام شروع کیا اللہ تعالی سب کو توفیق دعا فرمائے سٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم لوگ یہ کام کرتے تھے ہم نے ویل فیر سوسائیٹیز بنائی تھی بلڈ ڈونیشن سوسائیٹیز میڈیکل کالج میں بھی ہم اس طرح بھی یہ کام کافی کرتے تھے لیکن اب شکر ہے کہ از ایڈاکٹر بھی ہمیں یہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اس میں اصل میں ہمارے والدین کی تجبت اور کیونکہ ہم دیکھتے تھے ہماری والدہ کے بارے میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ گاؤں کی عورتیں آتی تھیں ہمارے گھر تو اپنے بچے چھوٹے جو ہے نا وہ ہماری والدہ کے حوالے کر کے کہ بی بی جی بچہ سمالنا تیسی بزاروں کو کوئی سودہ لے آئیں گے پنجابی زبان بولتی تھی بزار تر کیونکہ پنجابی علاقہ ہے وہ تو ہماری ماں وہ تو چلی جاتی تھی چھوڑ کر بچے چھوٹے اور ہماری ماں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے شاب دوتی ہیں پکھانے دوتی ہیں اور ان کو پھر وہ روتے تھے بھوکے کیونکہ ماں تو شاپنگ کریں چل جاتی تھی بزار میں اور وہ ان کو دودھ بھی پلاتی تھی یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حالانکہ ہماری والدہ وہاں کے ہمارے والدی صاحب کیونکہ محتمیم تھے بڑی خاتون تھی ماشاءاللہ لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے ان کو دیکھا کہ ان میں ذرا آنا اور اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی اور ان بچوں کو یعنی جو دیاتیوں کے بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑے ان کو دودھ آگے رکھنا اور یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے بچے کو دھو لیتے ہیں تو اسے کو دھونا بڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ ہمارے گائے بہنسے ہوتی تھی گھر میں تو دودھ بھی ان کو پلانا تو پھر جب وہ آتی تھی تو انہوں نے کہا بی بی ساسی تا دیر نہ لائیا تو ماں ہماری نے کہا تم جلدی نہیں آسکتی تھی لیکن نفرت نہیں تھی اور الحمدللہ یہ وہ چیز تھی کہ میں الحمدللہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے اگر کوئی بہت غریب اور بدبودار بھی مریض آ جاتا الحمدللہ مجھے کبھی اس سے نفرت نہیں ہوتی یہ صرف والدین کی تربیت کی وجہ سے الحمدللہ کیونکہ میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرا مریض ہیں اور مجھے اس کو دیکھنا ہے یہ میرے پاس چل کے آیا ہے بعض کاتھ لوگوں کے مریضوں کے موں سے بو بھی آ رہی ہوتی کبھی اس کو نہیں کہا کہ تمہارے موں سے بو آ رہی چلو بھاگ جاؤ الحمدللہ یہ صرف اور صرف ہم نے اپنے والدین کو دیکھا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے خون میں شامل ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کا ہم سب سے پہلے تو بات کریں گے حضرت مولانا مفتی مونیر احمد صاحب کی جو آپ کے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ ماشاءاللہ کتنے بھائی ہیں ہم چھے بھائی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بڑے سب سے نہیں مجھ سے بڑے حافظ سراج احمد حفون ہے اچھا جی اور ان سے دین کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بڑے بھائی جو حافظ سراج احمد ہیں وہ بہاولنگر میں ہی رہتے ہیں انہوں نے بھی حافظ قرآن بھی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے درس نظامی بھی پورا کیا اور مدرسے کے جو امور ہوتے ہیں خاص طور ان کو شوق تھا یہ بلنگ وائرہ کا اور معاملات کا تو وہ اس شعبے سے ان کا تعلق ہے ٹھیک اور وہ اس شعبے کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے ایک ذمہ داری لے لی ہوئی وہ بھی ضروری ہوتی ہے اس کے بعد ہماری بہاولنگر میں ہی ہے تو پھر میں ہوں میں لاہور بیسڈ ہوں اور پھر میرے مجھ سے چھوٹے ہیں جلیل احمد اخون ہیں اور وہ کہاں ہوتی وہ بہاولنگر میں ہی ہیں شایخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ اور بڑے آدمی ہیں اور اپنے شعبے کے حوالے سے شایخ الحدیث معمولی بات تو نہیں ہے اور الحمدللہ بڑی ہمیں فخر ہوتا ہے کہ جب لوگ ان کے بارے میں تحسین کے کلمات کہتے ہیں تو اور انٹرنیشنل ویل نون ہے وہ ماشاءاللہ اور دنیا کے اسوار بھی کرتے ہیں اس کے بعد میرے اس سے ان سے چھوٹے ہیں خلیل احمد اخون ہے وہ مغیس الرحمان کے جو والد ہیں وہ بھی ہی باولپور میں ہوتے ہیں وہ بہاولنگر میں ہی ہیں باولنگر میں ہی تو وہ انہوں نے چونکہ مہت میں کیا ہوا تھا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر ایزے میت بھی پڑھاتے ہیں بچوں گوردو میت انگلیش ویرہ پڑھاتے ہیں وہ بھی اسے مدرسے کے اندر ہیدگاہ میں پھر اس کے بعد مفتی منیر احمد اخون ہیں تو مفتی منیر احمد اخون کے بارے میں بتاتا ہم اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا ان کے بارے میں خاص بات بتاتا رحم ٹی وی اور دوسری اسلامی تعلیمات اور اس پہ یہ خدمات اور جن کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں جی جی پروگرام کے لیے جس ٹیلی ویجن کے تو اس کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں میں ذرا تھوڑا تفصیل سے بتا دیجئے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ یہ اپنے بھائیوں میں وہ سیکنڈ لاسٹ ہیں اور ان سے چھوٹے مفتی خلیق احمد اخون اور پھر دو چھوٹی بہنی تو اب مفتی منیر کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں تو ویسے تو ماشاءاللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ تمام بھائی ہی اپنے معاملات کے اندر اللہ نے سب کو بہت ہی نوازا ہوا ہے دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی اور اللہ نے بہت عزت اور شہرت سے نوازا ہوا ہے سب کو تو مفتی منیر کیسے عالم بنے کیوں یہ اختیار کیا میں آپ کو مزے کی بات بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں ایک تو ہوتا نا کہ والدہ نے عالم بنا دیا مطرس میں بھیج دیا ایک جیسے آپ فرما رہے کیسے بنے کیسے بنے یہ ایک اگراد ٹویسٹ ہے کہانی کے اندر یہ جس کو کہتے ہیں کسی کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے ہوا یہ کہ ہمارے جو مجھ سے جو چھوٹے ہیں چونکہ میں تو میڈیکل کالیج میں چلا گیا تھا اب ایفرسی کر لی اچھے نمبر لے کے چلے گیا اب میرے لئے ممکن نہیں تھا کہ میں ایک اپنا ویسے میرا پیشن بھی تھا ڈاکٹر بننا تو جو مجھ سے جو چھوٹے ہیں جلیل احمد جلیل احمد نے میٹر کیا بہت اچھے معاش لیے اس کو انجینئر بننے کا شوق اچھا انہوں نے وہاں گورنمنٹ ڈگری کالیج بہاولنگر میں پری انجینئرنگ کے لیے انہوں نے اپنا داخلہ جمع کرا لی آب ہی گیا دوسری طرف اس کو ہم بچپن سے فوجی فوجی کہتے ہیں اس کو فوجی بننے کا شوق دوسری طرف وہ آرمی کے لیے بھی انہیں اپلائی کر دیا جو یہ مشن آفیسرز کے لیے وہ بھی اپلائی کر دیا فٹبال ہم سب بھائی بہت اچھا کھیلتے تھے میں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پاکستان یونیور تک کھیلوں فٹبال ہاں جی اور پاکستان یونیورسٹری میں ہوں اور سب کھیلتے رہا ہوں بڑے بھائی آفیسراج صاحب بھی بڑے اچھے فٹبالر تھے جلیل احمد بھی بہت اچھے فٹبالر تھا فل بیک بہت اچھا فل بیک کھیلتے تھے سارے بھائیوں کا میں آپ کو بس بتاتا ہوں کہانی اب ہوا گیا کہ رمضان کا مہینہ تھا عید کا دن حضرت والد صاحب ہمارے بہاول نگر میں عید نماز پڑھاتے تھے عید نماز پڑھانے کے دوران میرے اوپر عجیب سی سوچ اور کیفیت آئی کہ ہمارے بڑے بھائی آفیسراج صاحب جو ہیں وہ عالم ہیں سب ہیں باقی کسی کو باقی کیوں نہیں ہے ایسی پتہ نہیں حضرت والد صاحب کی آواز میں کچھ ایسا تھا درد تھا یا کیا تھا وہ مجھے بہت محسوس ہوا عید نماز پڑھنے کے بعد میں آیا تو میں نے جلیل سے کہا میں کہا جلیل یار تو چھوڑ یہ سب تو عالم آج بھائی میرا تو داخلہ بھی ہو گیا میں آگا چھوڑ کہتا بھائی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کریں کیا میں نے کہا وہ واقعی میں چھوڑو میں بات کرتا اببا جی سے ہمارے والد صاحب جو ہے وہ چونکہ اکیلے ہجرت کر کے آئے تھے تو وہ ہم بچوں کو بالکل ایسے رہتے جیسے مرگی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے وہ کسی کو دور نہیں دیکھ سکتے تھے میں چونکہ میٹرک میں بہت اچھے ماس لے گورنمنٹ کالیج میں میرا داخلہ ہو گیا تو حوصلہ پکڑ کے مجھے تو بھیج دیا انہوں نے جی سی میں لور اب باقیوں کو بھیجنے کا حوصلہ نہیں تھا والے صاحب میں نے والے صاحب لیٹے ہوئے تھے میں نے کہا اببا جی میں نے آپ سے بات کرنی میں نے کہا جلیل جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اچھا پھر میں نے کہا ایک شرط ہے اگر وہ پوری کریں گے تو ہوگی یہ دروازہ کھلا ہے سب کے لیے میں اس لیے آپ کو یہ اس بات کی تمیت بتا رہا ہوں ہوا یہ پھر میں نے کہا اس کو آپ نے بنوری ٹاؤن کراچی میں داخل کرانا ہے اللہ اکبر اتنا دور وہ کیسے چاہے گا میں نے کہا میں چھوڑ کر آوں گا اگر آپ نے شرط ماننی ہے تو وہ جائے گا ورنہ وہ ادھر ہی کالج میں پڑے گا اب پریشان اب کیا کریں اب دی اولاد کو بھیجنے کو جینی چاہتا لیکن سیلیکشن ایسی ہے بات ایسی ہے کہ بھیجنا بھی ہے خیر والد صاحب راضی ہو گئے اچھا ہاں جا ہم نے جناب بستر بندہ چونکہ رمضان کے بعد عید کے بعد داخلے شروع ہوتے ہیں تو ہمارے جو وہاں کے قاری صاحب تھے قاری عبدالغفور صاحب چطرالی رحم اللہ حضر والد صاحب نے کہا کہ وہ ان کا بھائی کیونکہ حضر مولانا عبدالقیون صاحب ادھر ہوتا ہے نازم ہے بنوری ٹاؤن ان کو ساتھ لے جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا حوصلہ تھا ان کو ہوا دو جناب ہم نے ٹرنک باندھا جیسے ہوتے ہیں یہ ٹین کے ٹین کے ٹرنک بڑا سا اس میں سمان بھارا اس کا اور ہم ٹرین میں آپ یقین جانے ہیں ہمیں سیٹ نہیں ملی ہم دونوں بھائیوں نے باولنگر سے کراچی تک کا سور اسی ٹین کے اس پر بیٹھ گئے بیٹھ گئے اللہ اکبر شوق چلے گئے الحمدللہ وہاں اس کا داخلہ کرا دیا شروع میں مجاہدات تو آتے ہی ہیں لیکن اس نے کہنا کہ بھائی میں ڈٹے آ رہا ہے انشاءاللہ یہ ہی اصل ہے الحمدللہ چونکہ دینی گھرانے سے تھا دنیا میں نے دیکھی تھی تو میں کمپیریزن کر سکتا تھا بہت ساری چیزوں میں میں نے اس کو کہا میں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں جو تم کرنے جا رہے اصل یہ ہے باقی چیزیں تو ہیں تو لیکن یہ جو ہے نا اس کا کوئی جوڑ نہیں کہتا اچھا اس کا اصلہ آجتا ہے وہ بھی کبھی باہر نہیں رہا پہلی دفعہ نکلا تھا وہ جب گیا تو پیچھے اب نیکسٹ جو ہے وہ اپنا وہ اس کے والی صاحب کی باری تھی اگلے سال یہ جا رہے ہیں اور میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں تمام بھائی میرے سکول میں پڑھتے تھے بڑے سے چھوٹے تک سکول کی تعلیم حاصل کر رہے اور کسی کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ ہم اس طرف چلے جائیں لیکن ایک ٹویسٹ آتا نا کہانی میں تو بالکل ایسے ٹویسٹ آیا وہ گیا اس کے بعد دوسرا گیا اس کے بعد جناب تیسرے جناب مفتی منیر صاحب کی باری آ رہی اور نے کہا چل بھی منیر تو بھی چاہتے اچھا منیر کو بھی چھوڑ آئے مدرسے میں مفتی منیر کے بارے میں میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ بہت اچھا سٹوڈنٹ تھا ہمارے سب مام بھائیوں نے بہت اچھے مارکش لیتے ہیں میٹر کے اندر اور آٹھویں کلاس میں بڑے اچھے اور سب سے بڑی بات اسپورٹسمنٹ بہت اچھے تھے مفتی منیر جو ہیں یہ چھوٹا کت تھا چھوٹا سا تھا پتلا سوکا سا تھا تو ہم اس کو کہتے ایسے لگتا دو آکھییں باگ رہی ہیں حاکی کا بہت اچھا پلیئر تھا اور حاکی کے اتنا اچھا پلیئر تھا کہ اس کو پی آئی اے نے جونئر حاکی ٹیم کے لیے سریک کر لیا کونسی سائٹ پہ کھیلتے تھے یہ فاروڈ میں کھیلتے تھے رائٹ اوٹ کے اور اتنی اچھی ڈربلنگ کرنی اور بھاول نگر شہر کے اندر مذہب جب اس کے پاس بال آ جاتی تھے لوگ کہتے تھے کہ لے ہونو گئی گولے تھے he was very good very good player ڈیویجن لیول کے اوپر پنجاب لیول پہ پھر پی آئی اے کی آفر تو کہنے مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یعنی اگر یہ لوگ اگر مفتی منیر ایز ای پلیئر پی آئی اے میں بھی چلا جاتا تو اپنا نام پیدا کر لیتا کیونکہ اس میں صلاحیت تھی صلاحیت تھی physically he was very sharp mentally he was very sharp لیکن سب کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں آر ادھر ہے اب وہ یعنی جلیل احمد کے بعد ایک لائن لگی اور میرا کام تھا یہاں سے بیجنا ہوں بیجنا اس کے بعد مفتی خلیق اس کو بھی میں نے کہا تو قرآن بھی ادھر ہی پڑھنا تو ادھر ہی رہو الحمدللہ اس طریقے سے ہم میرے بھائیوں کا یہ سفر دین کا شروع ہوا چونکہ ہمارے والی صاحب بلکل ایک ان لوگوں میں سے تھے جو بلکل مٹے ہوئے تھے جن کے دل کے اندر کوئی دنیا کی غرض نہیں آجزی آجزی انکساری اور فنا فلہ لوگوں میں سے تھے وہ تو ان کی ان دعاوں کا نتیجہ ہے اللہ تعالی نے ہمارے تمام بھائیوں کو ایسے لوگوں سے جوڑ دیا جو دین اور دنیا دونوں جن رکھتے تھے چن لیا اللہ باگ میں خاص سبتہ اور پھر ہمارے والی صاحب ہزاروں میل سے پیدل چل کر دیوبند پہنچے چودہ سال دیوبند پڑھا ایک اوری کہانی ہے ان کی کیونکہ حضرت والی صاحب فرماتے تھے کہ ہم لوگ گرمی میں سفر نہیں کر سکتے کیونکہ دریا چلتے ہیں ہم لوگ سردی میں سفر کرتے ہیں کہ برف جمع ہوتا ہے دریا کے اوپر اور ہم اس دریا کے اوپر برف پر چلتے ہیں اللہ حکم اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دریا کے برف ٹوٹتا اور آدمی نیچے جاتا اور وہ بس فارغ ہو جاتا ہے ہمارے والی صاحب نے جب ختن سے سفر شروع کیا دیوبند تک یہ ختن یہ سنکیانگ کا صوبہ ہے وہاں پر تھا چائنہ کا چائنہ سے سنکیانگ ہمارے جو دادا تھے جن کا نام میرے نام سے جڑا ہوا جی جی صابت ہمارے والی صاحب ریشین ریولویشن کے وقت وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے بخارہ سے بخارہ سے سنکیانگ میں کیونکہ وہاں سے تمام لوگ ڈسپلیس ہو کر یہاں آگئے تھے ہمارے دادا نے پھر یہی شادی کی ہماری جو دادی ہیں وہ دادی ختن کے اس علاقے سے ہی ہے بنیادی طور پھر وہاں ہمارے والی صاحب دیوبند پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے وہ سفر دو دھائی مہینے کا برف کے اوپر چل کر کیا اللہ اکبر اور وہ فرماتے تھے کہ شملہ تک ہم نے پیدل سفر کیا تھا اور پھر شملہ سے ٹرین چلتی تھی تو اس سے پھر یہ لوگ ممبئی گئے ممبئی پہلے گئے ممبئی سے پھر ان کے کارڈ بنے پھر یہ لوگ دیوبند میں گئے اور اس طرح ان کو اللہ اکبر تو یہ ساری اس سفر کی برکات ہیں کہ آج اللہ نے ہمارے بھائیوں کو وہ شان اور عزت دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اب ماشاءاللہ مفتی منیر احمد اخون اللہ نے ان کو اتنی عزت اور وقار دیا ہے کہ اس وقت مفتی آزم پاکستان بھی ہیں اور میں آپ کو مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میرے جتنے بھی بھائی جو مذہبی مذہب مذہبی مبلغ ہیں الحمدللہ انہوں نے کبھی بھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی اور ہمیشہ معتدل راستہ دکھایا ہے اور اتحاد آپس میں بھی اور دوسرے مذہب سے اتحاد کی ہمیشہ بات کی ہے الحمدللہ اور رحم ٹی وی کے اوپر پروگرامز کے اندر میں پچھلے دنوں میں تو خاص طور پر بہت دیکھے میں نے ٹی وی لائی پروگرامز آتے تھے تو اس کی اندر ایک مذہبی بات یہ تھی کہ مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست کا رنگ بھی تھا سیاسی رنگ بھی تھا لوگ بہت سارے کوسچنز کرتے تھے پولیٹیکل کوسچنز کرتے تھے تو مفتی مرین ان کے بھی بہت ہی مدلل اور اچھے جواب دیتے تھے کہ لوگوں کو اتمنان قلبی ہو جاتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں ابھی بہت آپس میں تدبر اور اتحا سے چلنا چاہیے امت پہ بہت مشکل وقت ہے دکس صاحب رحم ٹی وی کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں جس طرح کی ان کی خدمات ہیں یہ جس طرح یہ اس کی خدمت کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو میرے خیال ہے کہ ہمارے بھائی مفتی منیر اخون نے اس چینل کو شروع کرنے کے بارے میں جب سوچا بہت اندہ فیصلہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات پہنچانے کے لیے کچھ ذریعہ چاہیے اور اس ذریعہ بھی ایک ارگنائز طریقے سے ہونا چاہیے اور ایک اچھے اور مصبت انداز سے ایک چیز کو آپ لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کے اندر تعلیمات بھی ہوں اور لوگوں کے اندر tolerance بھی پیدا ہو آج کا جو علمیہ ہے وہ intolerance ہے اور انتہا پسندی ہے الحمدللہ میں نے خود بہت یہ دیکھی ہیں اس کے رحم ٹی وی کے پروگرامز لائیو بھی دیکھی ہیں ریکارڈڈ بھی دیکھی ہیں کسی بھی پروگرام کے اندر انتشار مار دھاڑ اور نیگٹیوٹی نہیں دیکھی الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ اس چینل کو لوگوں نے بہت پسند کیا میں ہے یعنی کہاں امریکہ کہاں پاکستان پاکستان کے اندر دن پتنی اس کے لوگ اس کو پسند کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں اور اب ریشنڈلی الحمدللہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ نے اس کو سبسکرائب کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ملینز آف پیپل جو اس کو وچ کرتے ہیں ویوز ویوورز آتے ہیں اس کے یہ ایک بڑی حوصلہ افضاء بات ہے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا عجر ہی ملے گا دنیا بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا کیوں جب آپ کوئی بات کسی کو پہنچاتے ہیں یہ ایک امانت ہوتی ہے بے شک جنرلزم کی آج سب سے زیادہ علمیہ یہی ہے کہ لوگوں نے اس کو مس یوز کیا اور اپنے مقاصد کے لیے اس کو پیش کر دیا اور اچھے لوگوں کو برا ثابت کر دیا اور برو لوگوں کو ہیرو ثابت کر دیا صحیح فرما رہے ہیں وہ یہی علمیہ ہے کہ آج دنیا کے اندر انتشار اور مار دھاڑ ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ رحم ٹی وی نے وہ جہاد اس وقت کر رہا ہے جو بہت کم چینلز کر رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی اور مصبت بات بتا رہے ہیں لوگوں کو ٹولرنس بتا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپس میں کس طرح دوسرے مذہب کے لوگوں ساتھ کس طرح رہنا ہے ایمن کے اپنے فرقوں کے اندر بھی ٹولرنس پیدا کر رہا ہے کہ آپس میں کیسے رہنا ہے سوری آپ کے بات کرتا ہوں سب سے ضروری جو بات ہے وہ آپس میں ہمارا ہے جو نا فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے بے شرح اس میں ٹولرنس ہونی چاہیے اب دیکھیں جس وقت ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب جالی مقیمت صلات من ذریعت ربنا و تقبل دعا تمام مومنوں کے لئے ہم مقفرت کی دعا مانگتے ہیں تو وہاں فرقہ بندی کہاں رہی یہ ساری چیزیں پڑھ کے اس کے بعد پھر فرقہ بندی کی باتیں کرتے ہیں سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے وہ آپس میں فرقہ بندی ہے اس کو ختم کیا جائے اور پھر جیسے ریم ٹی وی کام کر رہا آپ بتا رہے ہیں کہ دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں ان کے لئے بھی پیغام جاتا ہے بے شک تو اس کے علاوہ میں اس پیغام پروگرام کے حوالے سے میں مفتی منیر احمد اخون جے جے اور ان کی ٹیم خاص طور پر ہمارے بھائی شہید اختر صاحب ہیں جو ڈائریکٹر کامونکیشن ہیں اور پاکستان میں میرے بتیجیے جیسے مغیس احمد اخون ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے نیو یوک کے احباب جو دن رات اس پر محنت کر رہے ہیں اور اس پروگرام کو دن بہ دن اچھا سے اچھا پیش کر رہے ہیں بہت مبارک بات کے مستق ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آلے مارے دنوں کے اندر یہ دن دوگنی راچوگنی ترقی کرے گا اور لوگوں کو ایک مصبت راستہ دکھائے گا انشاءاللہ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امید ہم ایک اچھے طریقے سے رحم ٹی وی اپنا یہ کام جاری ساری رکھے گا اور آنے والے وقتوں میں ایک نمائی حیثیت ہوگی انشاءاللہ خلوص کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے نا تو اس پہ بڑی برکت ہوتی ہے اللہ پاک بہت اس پہ برکت دیتے ہیں اور جس خلوص کے ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ کے بھائی آپ لوگ آپ کے بتیجے سارے مل کے کام کر رہے ہیں اور پھر آپ کے والدین جنہوں نے اس پودے کو لگایا اور جو اب تناور درخت بنا ہوا ہے ساری رہے گا قیامت تک اور ان کا عجر آپ کے والدین کو بھی ملے گا اور انشاءاللہ ہم اور آپ اگر دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو پھر بھی ہمیں ان اچھی باتوں کا عجر ملتا رہے گا کیوں جی مغیس صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے رحم ٹی وی کے حوالے سے جی رحم ٹی وی کے حوالے سے میں کچھ یوں کہوں گا کہ یہ ایک واقعی بہت زبردست قدم تھا حضرت مفتی ملیر حمد آخون کا اور ان کے ساتھ ڈائریکٹر کمیونکیشن جو سعید اختر صاحب ہیں آخر سر جوڑ کے بیٹھے تو ایک راستہ نکلا اور واقعی وہ راستہ پوری دنیا تک جاتا ہے الحمدللہ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک اچھا شگن بھی ہے اور میں اس بات پر بھی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں اس چینل کا حصہ ہوں میں اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں الحمدللہ بڑا فخر بھی محسوس کرتا ہے بلکل نیو یارک سے لائف پروگرام سلتے ہیں اور پاکستان سے اس کی ایڈیٹنگ اور پوری دنیا میں اس کو پھیلایا جاتا ہے الحمدللہ ایک ٹیم ورک ہو رہا ہے اور بلکل اس نیک کام کے اندر ہم سب حصہ دار ہیں اور حضرت کا اور جو ہے سرید اختر صاحب کو جو ویجن تھا وہ واقعی بہت زبردست تھا کہ کس طرح سے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے اور وہ پھیلا بھی ہے اب دیکھیں ہمارے کچھ پروگرامز کتنے قابل تحسین ہیں میں سوچتا ہوں کہ ایسے پروگرامز باقی چینلنز پر نہیں آتے میں نے بہت سارے چینلنز سٹڈی کی ہیں جیسے عالمی ایشیوز پر اسلامی نقطہ نظر سے عالمی ایشیوز پر گفتگو کی جاتی ہے کہ اسلام اور سیاست کا تعلق تو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ کی زندگی ہے وہ سیاست سے بھری ہوئی ہے آپ کا جو یہودیوں سے معاہدہ ہے اور اس کے علاوہ جو مشرقین کے ساتھ فتح مکہ کا وہ سارے معاملات ہیں اور اسی طرح اور بہت سارے جو چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں سیاست سے وابستہ ہیں ایک سیاسی قدم تھا جس کو اس کے علاوہ ایک پروگرام آتا ہے کشکول معرفت جس کے اندر قرآن کی صورتوں کو الحمدللہ سے شروع کیا ہے اور ون ناس پر ختم کرنے کے اراد ہے الحمدللہ ہماری سیونٹی پلس سورہ ہو چکی ہے جن کی شان نزول بتایا جن کے نازل ہونے کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور ان کے کیا فوائد ہیں ان کے اندر کیا فضائل ہیں اس کے علاوہ اس پر دو تین سیگمنٹ ہیں جس کو بات کی جاتی ہے ایک قصہ ہوتا ہے تاکہ ہماری امت اور امت مسلمہ موٹیویٹ ہو کے ہماری تاریخ کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے ایک پروگرام آتا ہے روح کی باتیں بہت زبردست پروگرام ہے جس کے اندر روح کی بیماریوں پر بات کی جاتی ہے ماشاءاللہ تاہبو ڈاکٹر ہے جسمانی بیماریوں کا تو علاج آج بہت ملتا ہے لیکن روح کی بیماریوں پر بھی تو کام کیا ہے روحانی علاج بھی ہوتا ہے آخر حسد ہے یہ ایک بیماری ہے جو آپ کو بیمار کرتی ہے تو اس پر کون علاج کرے گا غیبت کرنا ایک بیماری ہے اور ان کی ٹیم اور سید اختر صاحب کو کہ یہ آخر کیسے سوچ آئیے اور کس طرح یہ چلا سفر الحمدللہ اتنا پاپولر پروگرام ہے کہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ الحمدللہ تفسیر منیر آتی ہے حضرت مفتی صاحب کی قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ الحمدللہ کی بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے اور چلتی آ رہی ہے آیت بآیت اور بڑی مدلل اور مفصل الحمدللہ وہ تفسیر ہے اور جس کو لکھا بھی جا رہا ہے الحمدللہ اور بقاعدہ اس کو کتابی شکل بھی دی جاری انشاءاللہ بہت جلدی وہ بھی منظر عام پر آئے گی اس کے علاوہ جو ہمارا ایک پروگرام آتا ہے وہ جمعہ خطبہ ہے اچھا اس کے اندر بھی ہمارے بہت سارے ایشیوز ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے جمعہ کے خطبے میں اردو میں ہوتا ہے سارا جی اردو میں ہوتا ہے حضرت مفتی صاحب بلکل وہ جمعہ خطبہ بیان فرماتے ہیں جس کے اندر میں دیکھتا ہوں حضرت کی دور اندیشی اور جو حضرت کو اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے وہ واقعی وہ اللہ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے بہت ساری چیزوں سے نمازہ ہے یعنی جس ٹاپک پر آپ بات کریں اس کے اوپر ایک بہترین آپ کو جواب مدلل مدلل بقاعدہ اقلی اور نقلی دلائل کے زخائر ہیں جیسے حضرت کے باتے ہمارے دادہ ابو کی اللہ نے یہ نعمت عطا کی تھی اور وہ آگے چلتی آ رہی ہے کہ اقلی اور نقلی دلائل کا امبار لگا دیتے ہیں کہ باطل جو ہے وہ سوچنے پر مجھور ہو جاتے کہ مجھے راستہ نہیں ملتا میں باغوں کا اندازلیں ماشاءاللہ تو دنیا میں امریکہ میں بیٹھ کر بہت بڑا کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں آپ کے آواز جا رہی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس آواز کا حصہ ہوں میری ٹیم کو میں بہت مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیف کیا اور وہ واقعی ہماری حضرت کی اور ہم پوری ٹیم کی محنت تھی سب سے بڑی بات ایک اور میں اس میں پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ باقی جتنے بھی چینلز ہیں ان کے جو ویورز ہیں وہ بکھ رہے ہوں ہیں مطلب کوئی ایک چینل ہے اس کے اوپر دس شخصیات ہیں جو مختلف وقت میں آکر لیکچر دیتی ہیں اور چلی جاتے ہیں تو وہ دس شخصیات کے ویورز ہیں ان کے سبسکرائبرز ہیں لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے پاس ایک ہی سکالر ہے اور وہ مفتی آزم امریکہ مطلب مفتی منیر احمد آخون مطلب ایک ہی سکالر ہے اور یہ سارے جتنے بھی ویورز ہیں جتنے بھی ہمارے سبسکرائبرز ہیں وہ صرف ایک ہی شخصیت کے ہیں اور وہ ہیں حضرت مفتی صاحب کے تو میں یہ دیکھتا ہوں اس پوائنٹ آف یو سے تو واقعی حضرت کی شخصیت بہت قدامر ہے تو ہمارے چینلز کے اندر ایک یہ بہت بڑی اتھرنٹی سٹی ہے مغیر صاحب یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس سے رحم ٹی وی کے حوالے سے اس میں حضرت صاحب کے ساتھ اور کون سے لوگ جو فیملی کے بندے ہیں اپنے بھائی آئیں یا بھتیجے ہیں اور بھی لوگ ان میں شامل ہیں اس ٹیم میں جی بلکل میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے کزن ہیں توسین آخون جو عالم ہے ماشاءاللہ عالم دین ہے امریکہ میں حضرت کے ساتھ ہوتے ہیں بہت ساری ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں اور اسی طرح ایک بازو جو ہے ان کے جو داماد ہیں سید فہد حسین مولانا سید فہد حسین وہ بھی عالم دین بھی ہیں انجینئر بھی ہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ انجینئر بھی ہیں عالم دین بھی ہیں تو ایک بازو بلکل دستے بازو وہ ہیں حضرت کے تو اس طرح حضرت کی نگرانی میں ان کی سرپرستی میں اور سب مل کے یہ کام ہو رہا ہے بہت امدہ طریقے سے اس کام کو سر انجام دیا جا رہا ہے اور اسی طرح الحمدللہ امریکہ میں جو حضرت کا فیوچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے الحمدللہ وہاں پر دین کا کام کر رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے ریسینلی ایک کشمیر اسلامک سینٹر جو ہے وہ ویسٹ چیسٹر میں ابھی اس کی آپننگ سرمنی ہوئی ہے جی الحمدللہ بہت بڑا ایک وہاں پر ایک تعلیمی اور دینی ادارہ بنایا جا رہا ہے جہاں پر مسلمانوں کو دینی تعلیم اور اس کے علاوہ اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے اخلاقیات کیا ہیں دین کی روشنی میں اور اس کے علاوہ اسلامک سینٹر آخون مسجد کے نام سے جہاں پر بہت ساری خدمات جو ہیں وہ الحمدللہ جہاں سے ہزاروں لاکھوں مسلمان مستفید ہو چکے ہیں اور اسی طرح لونگ آئی لینڈ میں بھی ایک اسلامک سینٹر جو ہے وہ مسجد یوسفین کے نام سے آپ نے تعمیر کی ہے جہاں پر الحمدللہ دین کا کام تیزی سے پھیل رہا ہے تو بالکل الحمدللہ اللہ نے دین کا بہت بلند مقام پر کام لیا ہے حضرت سے اور آپ کے پوری ٹیم سے جس میں مولا توحسین صاحب بھی ہیں مولا سید فاد حسین صاحب بھی ہیں اور اس کا ایک ادنا سا جو ہے وہ حصدار میں بھی ہوں جو میں اس کو اشارت اور اس کو پھیلانے کی جس توجیوں میں لگا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے اور میری دعا ہے یہ ہمارا رحم ٹی وی دن مدن ترقی کرے اور دنیا پر ایسے پھیل جائے کہ اسلام کی تبلیغ جگہ جگہ ہو اور ہر بندہ جو ہے رحم ٹی وی کو دعائیں دے ان کے بانیان کو ان کے کام کرنے والوں کو دعا دے اور ان کے جو بزرگ ہیں ان کے لیے ذریعہ نجات بنے ذریعہ مغفرت بنے ناظرین آج کے ہمارے اس پرگرام رحمت کے مہمان جنابے ڈاکٹر محمد جمیل ثابت صاحب تھے اور دوسرے ہمارے جو مہمان بلکہ اس رحم ٹی وی کا حصہ بھی ہیں ڈائریکٹر پرگرام پاکستان رحم ٹی وی مغیصر رحمان ان سے ہم نے باتیں کی بہت سی چیزیں آپ نے سنی بہت سی باتیں سنی دین کے حوالے سے طب کے حوالے سے اور عالمی معاملات کے حوالے سے ہم ان کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ اب راکس صاحب تشریف لائے ہمارے پرگرام میں اور مغیصر رحمان صاحب بھی تشریف لائے ناظرین اپنے مذبان محبوب احمد حمدانی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی